انٹرس میں نے نوٹ کیا ہے کہ گلب کی طرف کم ہے اور سچائی بھی ہے کہ آج کے لوگوں کو نئی کنٹری چیئے نیا جوب چیئے اچھی سلی اچھی پگار اچھی سپنے بڑے بڑے سپنے پورے کرنے کے لیے ان کو یہ لگتا ہے کہ آپ دوسری کنٹری جائیں گے کیونکہ گلب دوبئی کتر مسکت بہرین اڈاک راک ہوئی تھی ہے تو کچرا ہو گیا لوگوں کی سوچی ہوتی ہے کہ یہاں تو کیا رکھا ہی کچھ نہیں ہے لوگ پچاس سال سے جا رہے ہیں بیس سال تیس سال سے جا رہے ہیں ہمارے وہ رہتا ہے وہ بیس سار کماتا ہے وہ پچیس سار کماتا ہے اور لوگوں کے سپنے ہوتے ہیں بڑے تو وہ پھر کیا ہوتے ہیں کہ سرچ کرتے رہتے ہیں کسی اجنٹ کے چکر میں بیس بک پہ یوٹیوب پہ یا پھر اچھی چی جوب دھوڑتے ہیں جن کو اچھا مل جائے ٹھیک ہے تو وہ پھر جیسے مالدیب ہو گیا مکاو ہو گیا یا پھر پولینڈ ہولینڈ ہنگری جرمنی اسپین اسٹریلیا پتہ نہیں کون کون سی کنٹریوں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں اور پڑھنے کے بعد آپ کو پتا کیا ہوتا ہے جنڈ کے چنگل میں ایک بار ہس گئے نا پھر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے تو آج اپن بات کریں گے مکاو کنٹری سے ریلیٹیڈ اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں اس کی جان کر لینا ساتھ ہیں تو ویڈیو میں آج فیسٹ پارٹ میں بات کریں گے کیوں کیسے کیا ہوتا ہے سیکنڈ پارٹ میں آپ الگ سے ویڈیو بنائیں گے اگر آپ بولو گے تو ٹھیک ہے ساتھیو تو آج اپنے شروع کریں گے مکاو کنٹری کیسی ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے اس کے اتھیاس کے بارے میں بات کریں گے اگر آپ وہاں پہ جاتے ہو تو آپ کو کیا بینیفیٹ کیا فائدے ہو سکتے ہیں مکاو یہ ایک تیوریجم کنٹری ہے ساتھیو گومنے کے لیانے سے دی ویسٹ کنٹری سندر اور چھوٹا سی کنٹری ہے بڑی کنٹری نہیں ہے یہ بہت چھوٹی چھوٹی ایک ڈاپو ٹائپ کی کنٹری ہوتی ہیں ٹھیک ہے ساتھیو اب مکاو کی بات کریں تو مکاو میں ساتھیو سب سے پہلے پرتگال کے انڈر میں یہ آتا تھا جیسے انڈیا آتا تھا نا انگریزوں کے انڈر میں یہ اس طرح سے پرتگال کا قبضہ تھا مکاو کے اوپر ٹھیک ہے پھر دیرے دیرے کافی ٹائم کے بعد میں سن پندرہ سو ستاون میں یہ چین کے قبضے میں چلا گیا جی ہاں چین کا اس پہ آتیپتے ہو گیا اور اس کے بعد میں اب تک پہلے چین کا تھا پہلے پرتگال کا تھا پھر چین کا آتیپتے ہو گیا تو پھر سنس کرتی دونوں کی وہاں بھی چلتی ہے اگر لینگویز کی بات کریں تو دونوں بات ہیں پرتگالی بھی وہاں پہ لوگ بولتے ہیں اور چینی بھی لوگ وہاں پہ بولتے ہیں دونوں لینگویز وہاں پہ چلتی ہیں لیکن بتا دوں ساتھیو اوپر سے ایک طرح کا کنٹرول بوٹی چین کا ہے لیکن سمیدان وہاں پہ چین کا لاغو نہیں ہوتا لگ پک دو ہزار پچاس تک میری جو جانتک نولیج ہے وہاں پہ چین کا کوئی اس پہ آتیپتے نہیں رہے گا پوری کانون بیشتہ مکاو کی سمیدان کی لاغو ہوتی ہے پولیس بھی وہی کی ہے سسٹم بھی وہی کا ہے کرنشی بھی اس کی وہی کی چلتی ہے اب بات کرتے ہیں کہ مکاو میں پچاس پرسنٹ بہت درم کو ماننے والے لوگ ہیں سب سے زیادہ بہت بہت دشتہ ہیں بہت درم کو ماننے والے دس پرسنٹ only فور مومڈن ہے وہاں پہ زیادہ مومڈن نہیں ہیں باقی انہیں جاتیاں وہاں پہ رہتی ہیں یہ ساتھیو ورلڈ کا سب سے دیز گتی سے بکاس کرنے والا نوہ دیز بن رہا ہے وہاں کی انکم کی بات کریں تو اتنی شاندار انکم چھوٹی سی کنٹری میں ہوتی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے اگر آپ مکاو جانا چاہتے ہیں تو میں بتا دوں ساتھیو ویزا آپ کا اون رائیول ہوگا کسی ایجینٹ کو پیسہ دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی ویزا بلکل فری ہے کوئی پیسہ نہیں لگے گا آپ direct ائرپورٹ جاؤ وہاں پہ آپ کے پاسپورٹ میں ٹھپا لگے گا one month کا ٹھیک ہے ایک مہنے کا آپ کا فیزا پاسپورٹ کے اندر مہور کے مادم سے لگ جائے گا پلس آپ کو ساتھ میں ہوتل بوکنگ ٹیگٹ بغیرے آپ کو کمپلیٹ کرانی ہوگی ٹھیک ہے ساتھیو ائرپورٹ پہ آپ کا ایک سٹمپنگ کی مادم سے وہ یہ آپ کا ویزا ہے اس کو ویلیڈ ہوتا ہے وہ جو ایک مہنے کے لیے چلتا ہے اب کیرنسی کی بات کریں تو ساتھیو مکاو میں فتح کا اپنے جیسے انڈیا میں روپیہ چلتا ہے دوبے میں درام ملیشیا میں آرم چلتی ہے ویسے وہاں پہ پتہ کا چلتا ہے کرنسی کا نام پتہ کا ہے ایک پتہ کا نو روپے انڈیا کرنسی بنتا ہے جی ہوں ساتھیو وہاں کا اگر ایک پتہ کا ہوتا ہے تو انڈیا کا نو روپے بنے گا اگر آپ پاکستانی ہیں تو پاکستانی کا اٹھارہ روپے بن جاتا ہے وہاں کا ڈبل ہے کرنسی وہاں کا ڈاؤن ہونی کی بہت سے ٹھیک ہے ساتھیو اب جنسنگیا کا بات کرنے ساتھیو تو مکہو میں بہت کم لوگ رہتے ہیں پانچ چھ سات لاکھ آدمی بس اتنا سا یعنی انڈیا کا ایک چھوٹا سا سہر مال مان سکتے ہیں اگر آپ مستی سے ریلیٹڈ جانا چاہتے ہیں انجوئی کرنے کے لئے پارٹیسپیٹ یا پھر ویکنڈ ہولیڈے وغیرہ کسی بھی پرکار کے تو آپ جا سکتے ہیں میرے سب سے جہاں تک میں نے پتہ لگائے ساتھیو دو کروڑ سے اوپر لوگ ہر سال پرتکال سوری مکہو اچھ جاتے ہیں جی ہاں دو کروڑ سے اوپر لوگ بہت بڑی پوپلیشن ہوتی ہے ساتھیو ٹھیک ہے اب وہاں کے لوگ ٹوٹل پانچ چلا گئے دو کروڑ لوگ وہاں پہ جاتے ہیں وہاں کی بات کریں ساتھیو تو وہاں پہ انکم کا کیا ساتھن ہے وہاں پہ انکم کا بھی گورنمنٹ کو کسینو کے مادم سے ہوتی ہے کسینو میں ساتھیو وہاں کی گورنمنٹ کو اتنی زیادہ کیونکہ کسینو کا ریزن ہی ہوتا ہے کہ لوگ گھنے جاتے ہیں جوا بغیرہ کسینو بار یعنی بہت الگ الگ سسٹم ہوتے تو ان کو اتنی زیادہ انکم ہوتی ہے کہ وہاں کی گورنمنٹ جنسن کیا وہاں کی کم آپ کو میں نے پہلے ہی بتا دیا وہاں کی گورنمنٹ وہاں کے لوکل آدمی کو نو ہزار پتہ کا یعنی بارہ سو یو ایسٹی ڈولر وہ ہر آدمی کو وہاں کے لوکل کو سالانہ گورنمنٹ کی طرف سے ان کو ملتا ہے ٹھیک ہے ساتھیو اور اگر باہر سے لوگ جا کے وہاں پہ ناغرکتہ لے رکھئے جو وہاں پہ بس گئے ان کو پانچ ہزار پتہ کا یعنی چھاڑے چھہسو لگ پک ڈولر آپ ان کو سالانہ گورنمنٹ کی طرف سے پرتیک ناغرک کو دیا جاتا ہے ٹھیک ہے وہ انکم کا جو حصہ ہوتا ہے اس میں وہاں کی اپنی لوکل جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بانٹ دی سالانہ کے طور پہ ٹھیک اب بات کر لیتے ہیں اگر آپ جوب سے ریلیٹیڈ جانا چاہ رہے ہیں مکہ کیونکہ جوب سے ریلیٹیڈ بہت سارے لوگوں کمنٹ آتے ہیں تو جوب اس میں آپ کو کیا مل سکتے ہیں سب سے زیادہ کسینو ہونے کی وزے سے شکورٹی گارڈ باؤنسر آپ باؤنسر کی اگر آپ کی بوڈی اچھی ہے آپ آئیت اچھی ہے یا پھر شکورٹی گارڈ کا جوب آپ مل سکتے ہیں ہوتل میں کسی برکار کا جوب مل سکتے ہیں کیونکہ وہاں پہ جو گمنے اتنے زیادہ آپ سوچ نہیں سکتے تو وہاں پہ ہوتل بہت جیادہ ہے تو یہ ہوتل سے ریلیٹیڈ آپ کوئی بھی جوب مل سکتی ہے کیشنوں میں جوب مل سکتی ہے بار میں ریسٹورنٹ میں یہ ہی جوب ہے وہاں پہ شکورٹی گارڈ ہو گیا باؤنسر ہو گیا ہوتل میں کسی برکار کی جوب ہو گیا بار ریسٹورنٹ میں جوب ہو گیا وہاں کے 20 سے 25 پرسنٹ لوکل آدمی اسی کو بیزنس کو کرتے ہیں کیونکہ یہ جوب آپ مل سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کس طرح مل مل بیزا مل چیک کریں یا پھر ریجنٹ کو کتنا پیسہ دینا چیئے بیزا کس طرح سرچ کریں اگر آپ چاہتے تو نیچے کمنٹ کرتے میں نیکس ویڈیو میں پوری ڈیٹیل کی ساتھ ویڈیو بنا دوں گا تاکہ اگر آپ مکاو سے ریلیٹیڈ جوب سے ریلیٹیڈ پوری انکوار لینا چاہتے ہو تو آپ مل جائے گی ویڈیو ساتھ